لڑکیاں ہوں لڑکے بچے یا بوڑے سبھی کے جب یار دوست آتے ہیں تو مہمان نوازی کے طور پر بوتل پلائی جاتی ہے یہ آواز کان میں سب کو سنائی دیتی ہے کہ یار چھوٹے کوک اٹھا گے لیا لیکن کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کول ڈرنک دراصل ایک دوائی کے طور پر بنی تھی جو کہ بیماریوں کے علاج کے طور پر بنی تھی امریکہ میں آٹھ مئی 1886 میں جان پیمبرٹن کے نام سے ایک آدمی نے اس کو ایک میڈیکل سٹور میں اس دعوے کے ساتھ رکھوایا تھا کہ یہ سینے کی جلن متلی اور سردرد کے علاج میں کام کرے گی اس کے علاوہ یہ نزلہ زکام اور صحتمند رہنے کی دوائی کے طور پر بھی استعمال کی جاتی تھی لیکن کچھ ہی عرصے میں یہ دوائی بہت زیادہ مشہور ہو گئی اور اس کی خرید میں بے تہاشا اضافہ ہو گیا اور مانگ بڑھتے ساتھ ہی یہ کمپنی کی شکل میں آگئی یہ شروع میں واقعی ایک سیرپ دی تھی لیکن لوگ اس کے اتنے زیادہ عادی کیوں ہوتے گئے اس کی ایک وجہ تھی اور وجہ یہ تھی کہ اس میں بیماری میں آرام کے لیے ہلکی مقدار میں نشہ ہوتا تھا پھر 1903 میں اس کے فورمولے کو تھوڑا تبدیل کر دیا گیا کیونکہ یہ بچے بھوڑے سب بے تہاشا پینے لگے تھے لہٰذا اس کی مقبولت بڑھتے ہی اس کو سیرپ کی جگہ ایک کولڈرنگ بنا دیا گیا پہلے بیشہ کی ایک سیرپ تھی لیکن آج کے دور کا یہ کوک کینسر کی بیماری کی ایک سب سے بڑی وجہ بھی ہے اس کو پینے کا فائدہ کچھ بھی نہیں لیکن اس کے نخصانات لا تعداد ہیں یہ بس حلق سے نیچے اترنے تک مزہ دیتی ہے لیکن یہ جس طرح لوگوں کے موت کا سبب بنتی ہے اس سے متعلق ایک ڈیٹیل ویڈیو میرے یوٹیوب چیزیں